اسلام علیکم میرے نام ہے شعور اور آپ دیکھ رہے ہیں کیاڈ ماسٹر کی ویڈیو سرائل میں خوش آمدید کرتا ہوں آپ سب کو اور آج کی لیزر میں ہم نے پڑھنا ہے پیلٹ کے بارے میں پیلٹ کیا ہوتا ہے پیلٹ کمانڈ آرٹو کیاڈ کی موڈی فائی پہل میں ہے جو کہ یہ میرر کمانڈ کے بعد آتی ہے یہ کمانڈ آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے موڈی فائی کے اندر پیلٹ کا اصل مقصد کیا چیز ہے پیلٹ کی اوپر پوائنٹ کریں تو ہمیں کہتا ہے رونز اینڈ فیلٹ ایجز اوف اوبجیکٹس اوبجیکٹس کے ایجز کو آپ رونڈ بھی کر سکتے ہیں اور فیلٹ کر سکتے ہیں کس طرح کریں گے آپ اس کے لیے ہمیں کچھ اوبجیکٹس ہونا ضروری ہے کچھ ڈو لائن ہی ہونے چاہیے ہمیں اس کی ایکسیمپل بنائیں گے بھی سپیزے پیلٹ پوائنٹ لیک اور ایک آر تھا موڑا کر کے لائن لگا لیں اور ایک لائن ہا لگا لیں یہ دو لائنز ہیں اگر ہمیں دونوں کو فیلٹ کریں تو فیلٹ کی شاہر کماند آتی ہے ایف ایف انٹر فیلٹ سیلیکٹس اوبجیکٹس سیلیکٹس سیکنڈ جب کلک کریں گے تو ایٹومیٹکلی دونوں اوبجیکٹس آبز میں جوٹ جائیں گے اگین پھر دوبارہ کر رہا ہوں ایل انٹر لائن ایف انٹر فیلٹس لیکٹس اوبجیکٹس اگین کلک سیکنڈ اوبجیکٹ تو ایٹومیٹکلی یہ اوبجیکٹ آپ کا فیلٹ ہو جاتا ہے اب اس میں کونہ بان جاتا ہے لیکن ہم آٹو کے ایڈ میں فیلٹ کمانڈ کے ساتھ کچھ اور بھی کار سکتے ہیں یعنی کہ ان کے کارنر کو ہم گول کر سکتے ہیں کارنر کیسے گول ہوں گے راؤنڈ کیسے ہوں گے راؤنڈ کرنے کے لئے ہمیں اس کو ریڈیس دینا پڑتا ہے دیکھیں یہاں پہ بھی جو کونہ بانا ہویا ہے ان کے اندل جو اینگل ہے وہ نائنٹی ڈگری یہ بس میں نائنٹی ڈگری بناتے ہیں اب ہم اس کو ایف انٹر فیلٹ اور لیچے جا کے کمانڈ نہی میں ریڈیس اپلائے کریں اور انٹر فیلٹ ریڈیس اور انٹر کرنے پر کہتا ہے سپیسی فائی دفل ریڈیس ریڈیس ہم دے رہے ہیں سپھوز ٹین 10 is the radius of fillet click انٹرپیس کریں اور سپیسیفائی the first object سپیسیفائی the second object دیکھیں second object کیونکہ کہتا ہے fillet radius is too large fillet کا جو radius ہے وہ too large ہے کیونکہ ابھی جو ہم نے 10 انٹر کیا ہے 10 جو radius دی ہے 10 انچ کا وہ اس لائن سے بہت بڑا ہے اس لئے وہ fillet نہیں کہا رہا اس کے لئے ہم اس لائن کا distance کا چاہرکنا length کا پتہنا ضروری ہے جو کہہ رہا ہے 5.7 ہم ایک ایسا radius لگا سکتے ہیں جو اس 5.7 انچ کی equal ہو یا اس سے کام ہو تو again f inter fillet اور inter radius for example two first line and the second line second line جو click کریں گے تو ایک fillet بن رہا ہے جس میں ایک radius اپلائے راؤن کر رہا ہے یہ corners راؤن کر رہا ہے جس کا radius کتنا ہے 2 انچ کی equal ہم نے رہے گا اگر ہم نے دو سلٹ کیا ہے 5 کیا ہے تو 5 رہے گا 10 کیا تو 10 ہی رہے گا لیکن اگر ہم اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں corner بنا جاتے ہیں تو f inter fillet اور inter radius 0 inch inter post object second object تو again پھر دوبارہ اس نے خونا بنانا شروع کر دیا تو یہ ہوتا ہے دو parallel lines ہوں گی اگر ہمارے پاس تو ان کو کس طرح یہ fillet کرتا ہے چاہے آپ corner 0 radius چاہے آپ radius کچھ بھی value میں ہو f inter fillet کرنے پر جب بھی parallel lines کو fillet کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اوپر سے goal ہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوپر سے goal بنتی fillet پھر نیچے کلک ادھر کریں یہ پھر دوبار کو goal کر رہے تو parallel lines ہمیشہ corner میں ہمیشہ round ہی بنتی ہے goal ہی بنتی ہے کبھی بھی کونے کی شکل میں بختیار نہیں کرتی اب اس میں کبھی بھی 90 degree میں change نہیں ہوتی اگر ہم دو parallel lines کو fillet کریں اس time کیا ہوتا ہے ایک لائن چھوٹی اور ایک بڑی ہے اگر ہم f enter fillet first line یہ بڑی line ہے اس line کی اوپر کلک کریں اور specify to select line تو کیا ہوتا ہے کہ automatically یہ چھوٹی line جو ہے اس بڑی line کے برابر ہو رہی یعنی کہ fillet کرتے وقت اگر ہم کسی دو parallel lines کو fillet کریں تو fillet کرتے وقت جس line کو پہلے select کیا جائے گا اس کی properties second line کی پر اپلائے ہوتی ہے اور جب کلک کرتے ہیں تو line اوپر سے fillet جہاں سے ہم نے fillet کیا ہے وہاں سے equal ہو جاتی ہے دیکھ سکتے ہے کہ اگر ہم یہاں پہ line draw کریں line تو یہ دونوں line یں بلکل سیدھی ہوں گی یہ fillet ہوگی ہے یہ fillet کرنے پر دونوں برابر ہوگی ہیں again اگر ہم f into fillet اب یہ ہماری چھوٹی line ہے یہ چھوٹی line اس کو پہلے select کریں اور second اس کو set کریں دیکھیں جو fillet بن رہے یہ چھوٹی line ہے جو آپ کو یہ train ہوتی نظر آرہی ہے یہ line اب چھوٹی ہو جائے یعنی کہ اس line کی property اس line کی apply ہو رہی ہے جس کی وجہ سے corner کے اندر round کے اندر آپ fillet بھی ہو گیا اور دونوں line equal ہو تو پہلا lines لائن کا آپ میں ہی جوڑا ہو نہیں ہے مگر اگر آپ کی لائن ہیں تو پھر بھی آپ fillet ہو سکتا ہے fillet ہم apply کر سکتے f inter fillet r inter radius 5 inter دونوں lines کو fillet کریں f inter radius 2 inter اور یہ تو یہ دور بھی ہیں line ایک دوسر کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہے corner نہیں بنا ہوا ان کا 90 perpendicular ہے تو ہم ان کو easily fillet کر سکتے یہ ہے students command fillet کی اور short command f ہے یہ modify panel میں پڑی ہوتی ہے mirror کے ساتھ اور عبید ہے کہ آپ کو fillet